اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و فیر سے ہوں گے انشاءاللہ دوستو آج پھر میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ شیخ عبدالقادر جلہنی کو اس بابا جی نے اس مجاور نے پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ وہ استیفہ دے گئے ہیں وہ چیف منسٹر ہو گئے ہیں جو پرائیم منسٹر ہے جو ان کا وزیر اعظم ہے وہ اب ان کا وہ اجمیر والا غریب نواز ہے یعنی کہ ان نے شیخ عبدالقادر جلہنی کو پیچھے چھوڑ دیا اور باقی بھی جتنے بھی ان کے ولی ہے ان کی دعائیں آپ لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس جاتی ہیں لیکن اب یہ مجاور یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے پاس نہیں جاتی وہ بابا جی کے پاس جاتی ہے اس غریب نواز کے پاس جاتی ہے آپ لوگ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے کمنٹ ضرور پڑھئے گا نواز بلہ پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا اس میں شرک کیا ہے آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھئے گا پھر آگے بات کرتے ہیں لینٹ سیدھا ویڈیو سلام علیکم زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے حاکبت بھی سور جائے گی یہ فریضہ آدھا کیجئے بارگاہ غریب نواز میں ابھی ساڑھے چار بجے دربار کھلے گا خدمت کا وقت ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ ساڑھے چار بجے کھلے گی دربار غریب نواز میں خدمت کا وقت ہوتا ہے ساڑھے چار بجے اور یہ بڑا ہی خاص وقت ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں خدمت میں حاضری کا حضور میں دربار غریب نواز کے کچھ بڑی خاص وقت ہے زیارت کے حاضری کے جس میں سب سے امپورٹنٹ وقت ہے یہ فجر میں ساڑھے چار بجے جب دربار کھلے گا ساڑھے چار بجے اس موسم میں کھل رہا ہے یعنی جب گرمی رہتی ہے بالکل تو چار بجے دربار کھلتا ہے جیسے جیسے آزان کا ٹائم بڑھتا ہے ویسے بیسے ہی دربار کھلے کا ٹائم بھی بڑھتا ہے گرمی میں چار اور دیرے دیرے سوہ چار ساڑھے چار پونے پانچ اور پھر لاسٹ پانچ سردیوں میں پانچ بجے تک کا ٹائم ہو جاتا ہے تو دربار میں جب یہ خدمت کا وقت ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں تو یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے اس وقت میں جتنے ولی اللہ ہیں وہ سب جتنے بھی ولی اللہ ہیں ان کی درگاؤں پر جو دعائیں مانگے گئی ہیں وہ تمام ولی اللہ حضور کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور خدمت میں حاضر ہو کے ان کی درگاؤں پر جو دعائیں ہلت جائیں لوگوں نے کی ہیں منتیں مانگی ہیں یہاں سے جھولی بھر کے لے کے جاتے ہیں سب اپنے اپنے صوبے کے ہیں چیف منسٹر اجمیر میں رہتا ہے سب کا پرائم منسٹر یہ جتنے ولی اللہ ہیں وہ سب جتنے بھی ولی اللہ ہیں ان کی درگاؤں پر جو دعائیں مانگے گئی ہیں وہ تمام ولی اللہ حضور کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور خدمت میں حاضر ہو کے ان کی درگاؤں پر جو دعائیں ہلت جائیں لوگوں نے کی ہیں منتیں مانگی ہیں یہاں سے جھولی بھر کے لے کے جاتے ہیں سب اپنے اپنے صوبے کے ہیں چیف منسٹر اجمیر میں رہتا ہے سب کا پرائم منسٹر تو یہ بڑا ہی خاص وقت ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں خدمت ہوتی ہے ساڑھے چار بجے بھی دربار کھولے گا پھر ہم اندر جائیں گے دربار میں ہاں تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی لوگوں کی کمنٹ پڑھے اب نیچے لوگوں نے کمنٹ کیا ہوئے ہیں کہ خوادہ غریب نواز کرم کی نظر کیجئے کوئی کمنٹ کہتا ہے کہ ہمارے سجود قبول کیجئے ہمارے سجدے قبول کیجئے نہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے ہمارے سجدے بھی یعنی کہ اپنی عبادت اپنے سجدے بھی کسی بابا جی کسی قبر کے نام کر رہے ہیں پھر بھی کہیں گے کہ یار اس میں شرک کہاں پہ ہے اور اوپر ہی لوگ اولاد میں بھی مانگ رہے ہیں کہ بابا جی ہم کو اولاد عطا کیجئے ایک کرم کی نظر عطا کیجئے ہماری بن جائے گی تیری ایک نظر سے تو نعوذ باللہ میرے بھائی آپ لوگوں نے تو اللہ کو پھر سائیڈ میں رکھ دی ہے اور ایسی آپ کے علماء ایسی مجاور ہیں اب اس نے تو غوث آزم کو یعنی کہ شیخ عبدالقادر جلانی کو ریٹائرمنٹ پہ بھیج دیا ہے کہ اب تو نہیں رہا جی اب پہلے تو ان کا یہ کیتہ تھا نا کہ غوث وہ ہے پیرانے پیر وہ ہے ان سب سے عالی اوپر وہ ہے لیکن اب اس مجاور نے اپنے بابا جی کو اوپر کر دیا ہے تو اگر کوئی بریلوی بھائی سن رہا ہو جو ان کی طرف داری کرنے والا ہو یا کوئی مولوی مجھے دیکھ رہا ہو تو قائدلی مجھے بتائیے گا کہ اب ان کا پرائیم منسٹر کوہن ہے بابوں کا اور چیم منسٹر کوہن ہے باقی میرا بھائی یہ جو عوام دیکھ رہی ہے ان سب کے لئے دعا ہے اور اپنے لئے بھی یہی دعا کرتا ہو کہ اللہ پاک ہم سب کو حدیعت نصیب فرمائے اور شرک سے محفوظ رکھے کیونکہ شرک سب سے بھاری ظلم ہے تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حدیعت نصیب فرمائے آمین سم آمین جزاک اللہ اللہ حافظ